بیگم کورٹ کی رہائشی سلمہ بی بی کی زندگی گزشتہ 15 سال سے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہے خدا نے پانچ بیٹوں اور ایک بیٹی سے نوازہ ہے لیکن پانچوں بیٹے ہیموفیلیا کے خطرناک مرز میں مبتلا ہیں دس سالہ بیٹا تاثیر دو ماہ قبل اسی بیماری کا مقابلہ کرتے ہوئے دم توڑ گیا اس بیبس ماہ کی خواہش تھی کہ بچوں کو پڑھا لکھا کر اپنا سہارا بنائے گی لیکن بیماری سے تنگ آ کر بچوں کو سکول سے ہٹا کر گھر بیٹھانا بڑا سلمہ بی بی بتاتی ہے کہ ان بچوں کے جوڑوں میں اس قدر درد ہوتا ہے کہ وہ نہ تو کچھ خواب آتے ہیں اور نہ ہی سو سکتے ہیں اس بیماری سے خون میں موجود وائٹ سیلز بننا بند ہو جاتے ہیں اور اگر کوئی زخم ہو جائے تو خون بہنا بند نہیں ہوتا تیرہ سالہ شہروز بتاتا ہے کہ اسے بیٹھے بیٹھے اس قدر تکلیف ہوتی ہے کہ وہ چنلانے پر مجبور ہو جاتا ہے سلمہ بی بی کا کہنا ہے کہ اس کا شہر پھل بیچنے کا کام کرتا تھا مگر گزشتہ چھ ماہ سے وہ بھی بے روزگار ہے اب ان کے پاس نہ کھانا ہے اور نہ اس ایک کمرے کے مکان کا کرایا بچوں کے علاج کیا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے بیچاری ممتہ حکومت اور مخیر حضرات کی راہ تک رہی ہے تاکہ اس کے آنگن میں کھلے ان پھولوں کا علاج کرا کے کوئی انہیں مرجھانے سے بچا سکے کیمرہ میں نخواجہ فہیم کے ساتھ آمیڈ آر سٹی ٹوٹی ٹو